نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہوفیلی آپ سب اس وست ہی ہوں گے تو آپ نے ہمارا تھمنیل تو دیکھ لیے ہی ہوگا آپ کچھ پرشان بھی ہو چکے ہوں گے سر ہمارا اتنا اچھا اگزام کیا ہے پھر ہمارے اگزام جو ہیں وہ واپس ری اگزام کیوں ہنے والے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو پوری ڈیٹیل میں جو ہیں آپ کو بات بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں اگر بتا دوں ہمارا چینل جو اپ ڈیٹ کی انفارمیشن پروائیڈ کرتا رہتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے اور ساتھ ساتھ بیل گینٹی کو بھی ان کر لیں تو مسئلہ کیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جتنے بھی جو آپ کا اگزام ہوا تھا کمپیوٹر جو وہ بیسٹ اگزامینیشن ہوا تھا اسی جی ڈی والوں کا دوہزار چوبیس جو بیس فیوریز کے ساتھ مارچ کے بیچ بھی جو اگزام ہوئے تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی شپٹس ہیں کچھ ایسے سنٹرس ہیں جہاں پہ کچھ انٹرنیٹ پرابلم انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے ان کے اگزام ہی نہیں ہو پائے وہ کون کون سے سنٹر ہیں جہاں اگزام نہیں ہو پائے اور جو آپ کے اگزام ہیں ساروں کے ہوں گے بلکل نہیں ہوں گے سب ہی کے نہیں ہوں گے جن کا اگزام ہو چکا ہے ان کا بلکل نہیں ہوں گے اب جن کے اگزام اس دن کینسل ہو گئے تھے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے انہی کے اقزام ہوں گی اب وہ کون کون سے سینٹر ہیں کون سی سیٹی ہے کس دیٹ میں آپ کا جو اقزام ہے وہ کینزل ہوا تھا کون سی شیفٹ ہے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہر ایک چیز انفارمیشن ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو لاس تک بنے رہے ہیں باقی انشیٹ شیٹ کی بات کرتے ہیں بچوں کی ڈیمانڈ ہے سر انشیٹ شیٹ کب آئے گی وہ بھی میں بتا دوں آپ کی جو انشیٹ شیٹ ہے یہ جو آپ کے اقزام ہے ہو جائیں گے کب ہے یہ آپ کا 30 مارچ 2014 کو اقزام ہے جتنے بھی شیفٹوں کے تھے اسی دن اسی دن جو شیفٹ ہیں وہ لگ لگ شیفٹ سے نکالیں گی اسی دن آپ کا اقزام کنڈکٹ کرائیں گے کتنے بچے ہیں ٹوٹل سولہ ہزار سے پلس سٹوڈنس ہیں جن کے اقزام اس دن کینسل ہوئے تھے کون کون سی ڈیٹ پہ کینسل ہوئے تھے وہ بھی بتائیں گے ہم آپ اپنے سکرین کے سامنے دیکھ سکتے ہو یہ ہیں جو وینیو ہوئے تھے ایلین ہاؤس انفارمیٹنگ سینٹر کانپور جو آپ کا اقزام تھا پانچ مارچ 2014 کو شیفٹ دوسری تھی اتنے بچے تھے ان میں سے ان بچوں کا کینسل ہوا تھا اب ان کا واپس اقزام ہوگا کس دن ہوگا مارچ 2014 کو ان کا اقزام ہونے والا ہے جو آپ کے جتنے بھی سٹوڈنس ہیں جنہوں کا سینٹر میں جو بتانے والا ہوں ان کا جو اقزام ہے ان کا جو ایڈمن کارڈ ہے وہ دو دن پہلے ہی آئے گا جو آپ کو اس اسی جی ڈی جو اس اسی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ مل جائے گا جیسے کانپور ہے جو چھ مارچ 2014 کو دوسری شیفٹ جو ایک سو چوبیس ٹوڈنس تھے وارانسی میں چوبیس فروری 2014 کو جو پہلی شیفٹ تھی اس میں کینڈیٹیٹس تھے واقعی سب بھی بتائے ہوئے ہیں یہاں پہ وارانسی بیس فروری 2024 کو لکھ نو چھے کو پھر اسی برکار سے نیچے لکھ نو کو چھ مار 2024 کو شیفٹ دوسری یہ جو آپ کو پی ڈی اف ہے یہ آپ کو پی ڈی اف ہمارے ٹیلی گرم چینل پر مل جائے گے ہمارے ٹیلی گرم چینل کا نام آل جمہر کشمیر ایڈوکیشن انفو ہے اگر نہیں پہلے سے جوئن ہوں تو وہاں پہ آپ کو مل کی ہوگی اگر نہیں جوئن تو آپ کو ویڈی اوکیشن میں لنک بھی دیئے گی آپ جوئن کر سکتے ہیں پھر دیکھ سکتے ہیں آگرہ اتنگر پٹرہ وارانسی اس طرح سے جو اگزام سے اس دن کینسل ہوئے تھے وہ ہیں اب جو لسٹ آ چکی ہے جیسے کانپور ہو گیا چوتھی شپٹ تھی تین سو بتیس گازی آباد ایسی پرکار سے الگ الگ شپٹس ہیں جو الگ الگ سینٹرنز ہیں وہ سارے کے سارے بتایا ہوئے ہیں کون سے سینٹر میں آتے ہیں یہ نورتن ریجنز میں آتے ہیں یہ سب ہی سینٹر جن کے اگزام کینسل ہوئے تھے وہ بچے دیکھ سکتے ہیں وہ بچوں کو آل لڑی پتا ہوگا ہمارے جو اگزام ہیں وہ کینسل ہوئے تھے اور جو اب ری اگزامینیشن کی ڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے تیس مارت دو ہزار چوبیس کو آپ کا اگزام ہونے والا ہے جس میں چار شپٹ رہنے والے ہیں اور سولہ ہزار سے پلس بچوں کے جو اگزام اسی دن ہونے والے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سٹوڈنٹس کیسے کینسل ہوں گے تو بلکل ہو جائیں گے کیونکہ ان کی الگ الگ کیا ہے جو سینٹر سے ہیں وہ الگ الگ ہیں میرٹ میں ہیں کچھ ایسے جو کانپور شبیس جتنے بھی اگزام ہوئے جو کینسل ہوئے تھے ان کی ہے یہ آپ کو پیڈے مل جائے گی ہمارے ریلگر میں چینل پر باقی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں دیکھ سکتے ہیں سولہ ہزار ایک سو پچاسی سٹوڈنٹس جو کینڈیٹس ہیں جن کے اگزام نہیں ہوئے تھے باقی چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں ایسی انفرمیشن ہمارے چینل آپ کے لئے لاتا رہتا ہے دنہواد موسیقا موسیقا موسیقا